دوستو کستو کرنا ہی ہوگا نئی فصل لہرائے دیش میں رکت بیج بونا ہوگا کبھی تا کانتیمت جو بھی یوگی ہو آگے آئے تو مجھے وہ بہت مطلب میرے دل کو بھائی وہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درشکوں کے ذریعے اگر ان تک پہنچے آپ کے ذریعے درشکوں تک بہت اچھا ہے دور کھڑا میں دیکھ رہا ہوں دیش میں پریورتن ہوگا اور نیچ نیتاؤں کا ان کے ہاتھوں مردن ہوگا اب جو اکیس اٹھارے ورس کے جو چناؤ آپ یہ بیواد میں ہمارے ریلیشن خراب مت کرو آپ مقدمہ لڑو نا کامہ نہیں ہے اپندر انو جی زندگی کو لے کے شاعر کی ایک الگ رومانچ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں پر ساپن ہو پائے کسمت کے جو جالے ہیں سورج کو بھولا مت دینا ویسواس دلاتے من سے کتنے میلے ہیں اے عبود ابھی منیو تم کو بھولن وہ دور آنی ہے ان چہروں پہ ہیں چہرے ویاس جی میں کل آپ کی دیو ہی میں ایک پستک پڑھ رہا تھا جو میں مجھے مل گیا ہے تو میں اس میں بہت ساری خیر اس میں تو ہر چیز ہی آپ نے بہت قابل تعریف لکھی ہوئی ہے پر میں ایک چیز پڑھ رہا تھا جدر جاتے ہیں سب ادھر جانا اچھا نہیں لگتا مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا غلط باتوں کو خاموشی سے سننا اور ہاں بھی بھر لینا بہت ہے اس کے فائدے مگر اچھا نہیں لگتا یہ کیوں باقی رہے آتیس جنوں اس کو بھی جلا ڈالو کہ سب ہوں بھی گھر اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا میں بکو شرما آپ کا ہمارے کاریکرم میں سواگت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھہریت سے ہوں گے خوش آل ہوں گے اور میں ایک بار پھر کبھی اور اس کی کرتی میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہمارے دو مہمانوں کے ساتھ اپیندر اینو جی کا سواگت ہے اور ہمارے بزرگ راجندر گپال بیاس جی کا پچھلی بار ہم نے بہت دلچسپ قویتائیں شائریاں گزلیں بہت اچھی باتیں کہیں اسی کڑی کو آگے سلسلے وار طریقے سے لے کر چلتا ہوں اور آتا ہوں ہمارے اپیندر اینو جی کے پاس سہیتیاک ایڈمی سے پورسکار سے نوازے جا چکے ہیں ترہ ترہ کی پوستگیں لکھ چکے ہیں بہت انواد کرتے ہیں تو اپیندر اینو جی زندگی کو لے کے شائر کی ایک الگ رومانچ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو آج ہمارے بیچ میں آپ کچھ ایسی چیز ہمارے درشکوں کو ہمارے لیے جسے ہم کچھ سیکھیں دو نئی بات وہ کیا ہے آج کہاں سے شروع کریں گے آپ اچھے مور جسے کنچ ہے جی بات اوراں اچھا بنا دیا ہے تو کچھ ایسی پرکار کی بات ایک مکتک کے مادیم سے بلکل جی تم کسی کے درد کو تم کسی کے درد کو اپنا بنا کر دیکھ لو تم کسی کے گھاؤ پر مرہم لگا کے دیکھ لو بہت بڑی اس طرح تم کسی مظلوم کے آنسوں اٹھا کر دیکھ لو اور نیوے دن کرنا چاہ رہا ہوں ایک قطاع اور کہنے کا من ہو رہا ہے کیا ہے تم پہ بھروسا تو دگا مت دینا کیا ہے تم پہ بھروسا تو دگا مت دینا روپ کے دمبھ میں سورج کو بھولا روپ کے دمبھ میں سورج کو بھولا مت دینا پریت ہے نام سمرپن کا سنو جانے من پریت ہے نام سمرپن کا سنو جانے من کبھی پلکوں پہ بچھا کر کے گرہ مت دینا کبھی پلکوں پہ گرہ کر کے بچھا مت دینا اور میں درشکوں کے لئے ایک مکتک اور نیوے دن پہ بیٹھا جل پہ آوں گا بلکوں پہ جاتے ہیں تو سب سے بڑیہ ہمارے کھیر کھوا درشکی ہوتے ہیں بلکوں تمہارا ساتھ صدا ہی ہمیں سہاتا ہے تمہارا ساتھ صدا ہی ہمیں سہاتا ہے کسی ویران میں کوئی فقیر گاتا ہے بڑیہ اچھا ہے کسی ویران میں کوئی فقیر گاتا ہے اکیلے بوجھ سی لگتی ہے زندگی ہمدم سفر میں تم جو سنگ ہو تو مجا آتا ہے اور ایک گزل کہنے کا من ہو رہا ہے انشار سواگت ہے کوشش کر رہا ہوں گہروں کے ستائے ہیں اپنوں نے نکالے ہیں کیا مطلب ہے گہروں کے ستائے ہیں اپنوں نے نکالے ہیں گہروں کے ستائے ہیں اپنوں نے نکالے ہیں توفہ سے برے اب کیا موجوں کے حوالے ہیں توفہ سے برے اب کیا موجوں کے حوالے ہیں شہر دیکھئے گا دنیا کے نشے مل کر دنیا کے نشے مل کر بھی کتنا ہلایں گے اچھا اچھا ہے دنیا کے نشے مل کر بھی کتنا ہلایں گے ہم ذہن زفا پی کر بھی خود کو سنبھالے ہم ذہنے زفا پی کر بھی خود کو سنبھالے ڈونڈھا کیے برسوں تک خود اپنے میں اپنوں کو بھونڈا کیے برسوں تک خود اپنے میں اپنوں کو پرساف نہ ہو پائے پرساف نہ ہو پائے کسمت کے جو جالے ہیں ہر حکم کو مانا ہے ہر بار مگر اب بھی ہر حکم کو مانا ہے ہر بار مگر اب بھی اپ سردہ اندھیرے ہیں ناراض اجالے ہیں اپ سردہ اندھیرے ہیں ناراض اجالے اور مکتا عرص کر رہا ہوں جو ڈھونڈ رہے ان کو ان چہروں پہ ہیں چہرے جو ڈھونڈ رہے ان کو ان چہروں پہ ہیں چہرے جو ڈھونڈ رہے ان کو ہر چہرے پہ ہیں چہرے خنجر لیے ہاتھوں میں خنجر لیے ہاتھوں میں کاندھوں پہ دشا لے ہیں بڑی آنی خنجر لیے ہاتھوں میں کاندھوں پہ دشا لے ہیں گیروں کے ستائے ہیں اپنوں کے نکالے ہیں اپنوں نے نکالے ہیں بہت بڑی آہ غیروں کے ستائے ہیں اپنوں نے نکالے ہیں بہت بڑی آہ اچھا بیاز جی میں کل آپ کی دیو ہی پسطک پڑھ رہا تھا جو مجھے مل گیا ہے تو میں اسوں میں بہت ساری خیر اس میں تو ہر چیز ہی آپ نے بہت قابل تعریف لکھی ہوئی ہے پر میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کچھ اس میں میری من پسندیتا چیز نکل گیا آئی تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ سے بولوں مجھے یاد آگئی وہ اگر آپ ہمارے درشکوں کو اس کارکرم کے ذریعے گرن کو سنائیں وہ آرکشن والی جو جو قویتہ ہے آپ کی جو آپ نے کلام لکھا ہوئے تو مجھے وہ بہت مطلب میرے دل کو بھائی وہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درشکوں کے ذریعے اگر ان تک پہنچے آپ کے ذریعے درشکوں تک بہت اچھا میری پستت قابل کی میں مجھے مل گیا کہ تین بھاگ ہے اس قویتہوں میں ایک ساماجک ملیوں پر آدھارت گیت قویتہ ہے ایک راشتری ہے اور ایک ادھیاتم پر ہے یہ جو آپ نے چاہن کیا ہے میں نے بہت بھوگا ہے اس آرکشان کو اچھا جی میں نے آرکشان کے اس کانسپٹ کے پیچھے چاہے انڈین کانسٹیٹوشن ایک تو میں ریکویسٹ کروں کہ میں نے جو سناتکواتر شکشہ لی وہ پولیٹیکل سائنس میں لیا ہے اچھا اور باد میں جب میں نے لوگ کیا تھا تو انڈین کانسٹیٹوشن کے سبجیکٹ کو پیپر کو میں نے دونوں میں پڑھا ہے بھارتی سمویدان کو بہت گہرا پڑھا ہے میں نے اور آپ کو میں یہاں قوٹ کرتے ہوئے ہرشیت ہوں کہ ہندی کے کاوی منچوں پر ہریوم پوار صاحب ہم سے سینئر ہے میں نے ان کے ساتھ اوپند رہنو جی نے انہوں نے اپنے گاؤں میں میرے شہر ہمیرگڑ میں ہم نے بچپن میں ہریوم پوار صاحب کو سنا کرتا تھا میں انہوں نے بہت بولا انڈین کانسٹیٹوشن پر چونکہ وہ ایک لاؤ کے پروفیسر بھی ہیں میں نے بھی اللہ بھی کیا ہے اس میں ایک شب داتا ویدھی لو کو ویدھی بھی کہتے ہیں کانون کے ساتھ ویدھی اور پرماتما کو بھی ویدھی کہتے ہیں تو یہ ویدھی کی ویڈم بنائے میں نے دیکھی ہے پرکرتی میں بھی دیکھی ہے اور کانونوں میں بھی دیکھی ہے پرکرتی میں میں نے ویبھنتہ دیکھی کہ ایک آدمی ایک کھیت کے پاس میں جاتے سمائے وشراہم کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کھیت ہے جس میں چھوٹی لمبی بیلوں پر قدو لگے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور ایک اس نے آم دیکھا جس کے نیچے اس پر چھوٹی چھوٹی امیاں لگی تھی تو وہ سوتے سوتے بھگوان پر اکشپ لگا رہا ہے کہ پرماتمہ تیرے یہاں بھی کوئی مجھے جسٹس نہیں دیکھتا ہے اس چھوٹی سی بیل میں اتتے اتتے بڑے قدو اور اتنے بڑے پیل پر اتنے اپی اس کی آنکھ لگی تھوڑی دے بعد ایک چھوٹا سی امیاں اس کی چاہتی پر گیری تو اس نے دونوں کان پکڑ کے کہا کہ پربو بلکل صحیح جگہ کاش یہ قدو اگر وہاں ہوتا ہم تو بھگوان کے کانونوں میں بھی اس ویدھی میں بھی ڈھمنا دھمنے لگتے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب میں درد کی بات کر رہا ہوں یہی ٹھیک ویدھی ہمارے کونسٹیٹوشن میں بھی آتی ہے آپ مجھے کشما کریں میں بہت شالین تا سے اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آرکشن کی نیتیاں بھارتی سمویدھان میں کانون بنا کے آئی سپیشلی وی پی سی ہیں سرکار کا ذکر اس میں آئے گا آپ کو فلیش بیک میں گویتہ لے جاؤں گا میں کہ وہاں یہ نیم آیا کہ جو اسٹی اسٹی کی جو ریجر و سیٹے ہیں ان میں ایک فورٹی اور تھرٹی سکس اور فیفٹی پرسنٹ میریٹ لانے والا بچہ ایم بی بی ایس کر سکتا ہے ایم ایس کر سکتا ہے بڑی نوکریوں میں جا سکتا لیکن سوڑن نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ والا نہیں جا سکتا اب کلپنا کریے گا ایک چالیس پرسنٹ والا آدمی بچہ اگر وہ ایم بی بی ایس کرتا ہے تو پھر ایسے ڈاکٹر آئیں گے جن کی سرجری کی پرنیام آئے ہیں کہ انہوں نے پیٹ کا آپریشن کیا سلائی کرتے سے میں کیچی اندر رہ گئی ایس کر سکتا ہے اس وستشتیتی کے خلابو جو میری کویتا کا کنٹینٹ ہے میں نے بہت جلوس دیکھے ہمارے یوکو کو راجنیتا وہاں جو بچے پی جی میں ٹاپ سکولر ہے وہاں جو سنسد بنتی ہے یا جو چھاتر سنگ ان کی کیبینیٹ بنتی ہے اس کے سپت گران سماروں میں ایسے ایسے چیف گیسٹ منتری چلے جاتے جو نون میٹرک ہے کھرما کرنا وہاں کا پریسیڈنٹ وہ پی جی والا سکولر بچے اپنی شپت لے رہا اس کو شپت دلانے والا نیتا میٹرکلیٹ بھی نہیں ہے اس کو ہندی نہیں آتی ہے انگریجی نہیں آتی ہے جی 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 تو یہاں میں بینہ اس کے واتاوران تھوڑا سا بن رہا ہے کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے یہاں مجھے آڈینس میں جو سن رہے ہیں وہ انوسیت جی جاتی جن جاتی جس کو سیڈیل ٹرائپ ٹرائپ کہتے ہیں ان کا سورنوں سے برابر سنگرش چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے تو میں بہت شالینتا سے کہوں گا کہ دیش میں اس طرح کے کانونوں کے پریورتن آئے دیش نے آجادی کے بعد ستر ورش کے بعد کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں کچھ سکون ملا ہے اس ورطمان سمائے میں یہاں بچیوں کو اب سینک بنانے کے دوار کھول رہے ہیں ہم نے ہمارے جو نیشن کے پرثم جو راشتری نیتا ہے ان کے ادبودن میں سن رہا ہوں محسوس بھی کر رہا ہوں تو میں ایک گیت پرستط کر رہا ہوں اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا چھند پہلے سنا دوں بلکل سر کیا کوئی پتی پیڑ سے لڑ کر ہم انتر کلہ میں بہت جا ہماری انرجی لڑنے میں بہت جا رہے ہیں اور وہ تے خود سے لڑ رہا ہے اسی لیے تو سوسائٹ بڑھ رہے ہیں آدمی جب اپنے سے لڑنا شروع کردہ تو آتمتیا کے پت پہ چلا جاتا کہ اس کے ماردرشن نہیں ملتا اور بہت سی بار آرکشن کی وجہ سے بھی سوسائٹ کیس بڑھے ہیں اوپہندر جی جب ایک سوڑن بچے اچھے انکوں کے بعد اگر کسی میں سلکشن نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گ گھبرا کے شاید آتمتیا کرے گا تو میں کہتا ہوں لڑنا نہیں چاہیے کیا کوئی پتی پیڑ سے لڑ کر کبھی سکھی ہو جاتی ہے کیا کوئی لہر لڑے ساگر سے نہیں جیت وہ پاتی ہے کیا کوئی بادن بھیڑے گگن سے تو پرنام سنیش چت ہے ہارے گا وہ اسی لیے اس تیت سے لڑنا اس جی ور جی تے آپ کیس لڑو آپ یہ بیواد میں ہمارے ریلیشن خراب مات کرو آپ مکدما لڑو کاما نہیں ہے اگر آپ صحیح ہے تو جی تے گے لیکن کچھ کانون ایسے بنے ہوئے ہیں بچوں کا جلوس دیکھا میں دیکھا گیت چھوٹا سا بینا بھومی کا ٹپنی کے آپ گیت سوڑت ہوتوں پر بھارو دی نارے آنکھوں میں انگارے ہیں بچے جلوس نکال آکھ روش میں لڑ رہے ہیں بچے ہوتوں پر بھارو دی نارے آنکھوں میں انگارے ہیں ہاتھوں میں جن کے پتھر آرکشن کے مارے ہیں ہوتوں پر بارو دی نارے آنکھوں میں انگارے ہیں ہاتھوں میں جن کے پتھر آرکشن کے مارے ہیں اُمڑ پڑے سے لاب سری کھے روکے نہیں رکیں گے جب تک پرتبہ کان جک رہو پیچھے نہیں ہٹیں گے منڈل کے بندل کو اب سرکار کا جکر کر منڈل کے منڈل تو اب سب آگ لگانی ہے سہرہ بند یوگ گتا کے اب ایسی الگ جگانی ہے یوگ یاد جانا چاہیے دوسرا بند دور کھڑا میں دیکھ رہا ہوں دیش میں پری ور تن ہوگا بہت تلی کا گیت ہے یہ بھائی جی لیکن دور کھڑا میں دیکھ رہا ہوں دیش میں پری ور تن ہوگا اور نیچ نیتا وں نیتا کا ان کے ہاتھ مردن ہوگا کیول ووٹ بھنانے کی یہ سبج باغ کی چال ہے جیسے ہو کرسی بچ جائے وی وی پی کی ڈھال ہے سمجھ چکا ہے یوگ دیش کا یہ گداری بھاری ہے سمجھ چکا ہے یوگ دیش کا یہ گداری بھاری ہے نردوش کا رکت پی رہے یہ کیسی خودداری ہے نردوش کا رکت پی رہے یہ کیسی خودداری ہے ایک بند دیکھے گا اپندر جی میں آڈینس سے بھی نیویدن کروں گا کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ پرشنو تر مجھے کارکرم کے بعد بھی لکھ کر سکتے ہیں اگر میں غلط اٹھتی میرے دیش میں اسی سوچ کے بیچ آج تر آئی آگے آئی ہے ہم بدلیں گے نیچ نیت کو ہم نے کسمیں کھائی ہے وی پی اب بھی سمجھو تم یو سمجھ گیت جب وی پی سرکار تھی اس کے بعد سرکار گیری وی پی اب بھی سمجھو تم گنگور رندیر چھایا ہے آتمدار کی رن چنڈی نے ایسا حمان جلایا ہے بہت جنہیں مر گئے تب سرکار نے سوچا کہ کچھ گڑ بڑ ہے کچھ سنشو دن ہوئے پنگتیا دیکھا بیو رچنا یہ جگہ جگہ ہیں مہارتی بھی پھیلے ہیں بیو رچنا یہ جگہ جگہ ہیں مہارتی بھی پھیلے ہیں اوپر سے وشوا دلاتے من سے کتنے میلے ہیں بیو کو توڑنا پہلے سیکھو کہتی آج جوانی ہے گر دھرے ہاتھ بہ ہاتھ اگر تم بیٹھے ہی رہ جاؤگے دور کاف لے چل دیں گے پدچنوں سے مٹ جاؤگے اپنے ادھکاروں کے خاتر لڑنا جوٹ پڑے جب ایک ساتھ تو ارث نہیں ہے گنتی کا دن کر کی باچ بھارت میں پھر بھورانی ہے پر شرام کی آج پر دکشا ہم کو پھر دور آنی ہے سمویدان کو ان نے توڑا گلان نیای کا گوٹا ہے آج راشت پھر بھونا لگتا راج نیتی پر کوٹا ہے جس میں قید ہو گئی سنسکرت دھرم ڈوب گیا کالی دار نہیں لگوٹی روٹی ملتی کمر توڑ مہنگ آئی مار ایسے میں آک روش ہمارا کچھ کر جاتا ہے بھوکی انتڑیوں والا بالک مر جاتا ہے دیش بچالو سب مل کر کے میری ایک گجار ہے لہرائے دیش میں رت بیج بو نہ ہو گا جو بھی یوگ ہو آگے آئے یہ پراکرت نیا ہے ختم کروں میں یہی گیت کو میری انتمرائے ہے یوگ وقتی آگے آنا چاہیے یہ میرا ایک میسیس بہت سننے بہت اچھا گیت آپ کے گیت سننے کے بعد ہم شتبد ہیں نیش شبد ہیں اور کیا کہا جائے یہی ہے آپ سے بدہ لیتا ہوں اور میرا ایک ماننا ہے کہ جو باتیں کہیں نہیں جاتی وہ کہیں نہیں جاتی بہت بڑے بہت بڑے بات ہے کہیں نہیں جاتی تو اس کارکرم کے دوران جو ہم تینوں ملے ہیں اور آپ نے جو باتیں کہیں ہیں تو اب یہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گی کسی نے کسی کے دل تک پہنچیں گی ہو سکتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہو ان میں سے آنے والا کوئی ہمارا دیش کا نربان کرے کوئی دیکھے کوئی اس دیش کو چلائے تو اسی کے ساتھ میں ودا لیتا